نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامل سیکیورٹی اداروں کا کلادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جماعت الدعویٰ سمیت دیگر تنظیموں کے ساتھ سے زیادت کارکن گرفتار سولہ مدارس کا کنٹرول حکومت نے سنبھال لیا نوڈ اسپینسریاں بھی سرکاری تحویل میں لے لی گئیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ اہل خانہ آج پھر نواز شریف کو منانے جھیل جائیں گے شہباز گل کی ملاقات کے بعد آج بڑے بریک تھرو کا بھی امکان حکومت علاج بارے شریف فیملی کو خط لگے کی جس میں علاج سے متعلق تجاویز دی جائیں گی نواز شریف کے علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں اپوزیشن میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا نواز شریف کے علاوہ چالیس ہزار قیدی اور موجود ہیں اپوزیشن دیگر قیدیوں کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھاتی وزیر سہر ڈاکٹر یافنی راشد کی میڈیا سے گفتگو عبدالعلم خان کہتے ہیں حکومت نواز شریف کی صحت پر سیاست نہیں کرے گی میاں صاحب کو جو سہولت چاہیے فراہم کریں گے سابقہ حکومت کے ساتھ شہریوں میں ویسٹ منجمنٹ کمپنیز میں گھپلوں کا معاملہ بزدار سرکار نے شہباز سرکار پر لگے الزامات بے بنیاد قرار دے دیئے محکمہ لوکل گارنمنٹ کی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کمپنیز میں مالی گھپلوں کے الزامات درست نہیں وزیر لوکل گارنمنٹ کا اعتراف زیرے التوا مقدمات کو جلد امکانے کی تیاریاں چیف جیسٹس اور پاکستان نے قومی جڈیسل پالیسی کا اجلاس گیارہ مارچ کو طلب کر لیا چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جیسٹس شرکت کریں گے اجلاس میں زیرے التوا مقدمات کو بروقت نمٹانے کے لیے اہم فیصلے متوقع شہری کا پلوٹ منسوخی کیس کی ہائی کورٹ میں سمات جواب جمعنا کروانے پر عدالت ڈی جی الڈی اے پر برہم آمنہ عمران خان کو دس ہزار روپے جرمانہ آئید ہائی کورٹ کا ڈی جی الڈی اے کو انیس اپریل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکوم حکومت کا مہنگا حج پیکٹ چیلنج سستہ حج ممکن پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی سستہ حج کروانے کی بڑی پیشکش چار لاکھ سیتر ہزار روپے کی بجائے ساڑھے تین لاکھ روپے میں حج کروا سکتے ہیں نیجی ٹور آپریٹرز کی ہائی کورٹ میں درخواست عدالت ہمیں کوٹہ فراہم کرنے کا حکوم جاری کرے اس طدا مہنگائی کا توفان شہری پریشان سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ٹیمارٹر ایک سو چالیس روپے فکیلو لہسن ایک سو ساٹھ سبز مرد دو سو روپے میں فروخت ٹین ڈے نے بھی نش سنچری مکمل کر لی پچاس روپے میں بکنے لگا پرویلر گوشت اب کچھ سستہ ہو گیا چھ روپے فکیلو کمی قیمت دو سو تین تیس روپے ہو گئی فضائی مسافروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کل چھتیس پروازیں متاثر اندرونوں بیرونے ملک آنے اور جانے والی دس پروازیں تاخیر کا شکار چھبیس منسوخ مسافروں کو مشکلات کا سامنا مہکمہ اقسائز میں میرٹ کی دھجیاں بھی کھیڑ دی گئی نائب کاسد اسد علی کو سیکشن افسر اقسائز کا چارج دے دیا گیا ڈرپی سیکیٹری ایڈمن اقسائز کی جانب سے نوٹفکیشن بھی جاری نائب کاسد کے بطور سیکشن افسر تائیناتی سے افسران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہم آئیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی حزت ہم جہے قوموں کی حزت ہم جہے ہم آئیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں تعلیم و سیاست فن عدب و وقالت یا کھیل کا میدان عورت کا ہر روک قدرت کا انمول توفہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں خواتین کی ترقی پی ٹی آئی کمیشن ہے نائے پاکستان میں ہر عورت کو عزت اور تحفظ دیں گے ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹر بنائیں گے خواتین کا عالمی دن پنجاب انورسٹی کے شعبہ جینڈر سٹڈیز کے زیرہ تمام ریلی اساتیزہ اور طالبات کی بھرپور شرکت وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد بولے خواتین کی عزت نہ کرنے والے انپڑھ ہیں اسلام نے سب سے زیادہ خواتین کو حقوق دیئے ورکنگ خواتین کے لیے ڈی سی لاہور عالی مثال سالحہ صحیب بنی جاگو لاہور کی مہمان کہتی ہیں خواتین مردوں سے کم نہیں اعتماد کی ضرورت ہے خواتین کو ہر لحاظ سے با اختیار بنانا ہوگا محنت اور لگن ہر مشکل کام کو آسانی میں بدل دیتی ہے محنت کشو کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم تنخوا ساڑھے سولہ ہزار روپے مقرر کر دی محنت کشو کو مزدور تحافظ کارڈ بھی دینے کا اعلان مزدور کارڈ پر بیس فیصد ستی اشیاء کورنوش خریدی جا سکیں گی دنیا کی سب سے بڑی پچھر وال کی بہالی کا کام جاری شاہی کلا میں موجود دیوار پر کام جاری دیوار پر نقشو نگار کے 365 نمونے محفوظ دیوار کی بہالی کا کام مارچ میں مکمل کیا جائے گا اور شہر کا مطلع جزوی طور پر آبرالود تھنڈی ہوای چلنے سے موسم سڑ بارش کے 40 فیصد امکانات ہیں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 22 دگری سینڈی گریڈ میں کو موسمی آگتے ہیں بتا دیا